بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد منیر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنی بھی تعریف ان کے شخصیت کے حوالے سے کی جائے ان کے کام کے حوالے سے کی جائے وہ کام ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھے انسان بھی اور سیاسی حوالے سے بھی سماجی حوالے سے بھی بلکہ ہر لحاظ سے مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو اپنی کمیونٹری کیلئے بھی پیش کر رہے ہیں اس وقت ان پر ایک ذمہ داری اور آئیت کی گئی ہے یہاں انٹر پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیڈ فارم سے اور اس میں ایک انصاف پینل ہے جن کے یہ کیئرمن سلیکٹ ہوئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں اور دوسرا جو انٹر پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ڈینمارک میں یہ کافی عرصہ سے مقیم ہے اور ڈینمارک کی سیاست کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ ساری باتیں اس نشست میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے تو میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم بھی دیا اور اس نشست میں جو بھی باتیں ہوں گی میں امید کرتا ہوں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ اچھی ہوں گی اور ان سے کچھ نہ کچھ سبق اصل ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا جی میاں صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب صاحب سے پہلے میں آپ کا آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے بہن بھائیوں سے اور دینمارک میں خصوصاً اپنی خیالات اور اپنی بات کرنے کا تو باقی آپ نے میرے بارے میں بہت سارے الفاظ کہہ دیئے میں ایک ادنا سا کارکون ہوں الحمدللہ پاکستانی ہوں ہم مسلمان ہیں تو دیکھیں یہ دیار غیر میں ہمارے مکتب قسم کے مکتب اوقات میں چیزیں رہی ہیں پرابلم رہے ہیں میں پچاس سال سے یہاں ہوں دینمارک میں چھوٹی عمر میں آیا تھا اور ہمارے بزرگ یہاں آئے اور جیسے علاہت میں تو آج نہ یہاں کے حالات وہ ہیں جو پہلے تھے اور نہ ہی پاکستان کی ضروریات کہنے یا پرابلم کہنے یا حالات وہ ہیں جو کسی وقت تھے اللہ تعالیٰ کا خاص قرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت ملک دیا ہمارے بزرگوں کی دعاوں سے کربانیوں سے ہمیں وہ ملک ملا ہے اور انفورچنیٹ اس میں وہ چیزیں جس کے لیے وہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا شاید ہم اس طرح اس پر چیزیں پوری نہیں ہوتا سکیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وطن پاکستان ایک بہت پیارا وطن ہے اور پاکستانیوں اس سے بہت محبت کرتے ہیں دیار غیر میں رہنے والے پجتر اسی لاکھ پاکستانی اس پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ زلزلہ ہو سلاب ہوں جو بھی ضرورت ہو تو وہ پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنا پورا اس میں پارٹیسپیٹ کیا اب وہاں کے علاہات اس وقت جو ایک بہت بڑی تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کی ایزے وزیر آزم اور ان کی سٹگل اور ان کی ٹیم کا جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پیارا وطن جو ہے صحیح ہاتھوں میں اور صحیح ڈریکشن میں اس وقت کام ہو رہا ہے اور آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ڈائی تین سال آپ ہونے والے ہیں کہ کافی ساری چیزوں میں جو لوگ کہتے تھے بیٹھ کر بڑے دعوے کرتے تھے اور اپنے آپ کو ڈونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے چالی سال جو اپنی من مرضی کی سیاست کی خاندانی سیاست کی لوڑ گسور کی اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاند صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کی ساتھیوں نے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سفر جو ہے ہم سب مل کر ان کے ساتھ مل کر وہ تیہ کریں گے اپنے پاکستان کے لیے وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا اور مکمل ہونے جا رہا اچھا مین صاحب جو میں نے انٹرو میں یہ عرض کیا کہ آپ پہ ایک ذمہ داری ظاہر ہے ویسے تو ہیں ہی آپ سرپرست یہ تمہ اس گروپ کے اور یہاں جو یہ جنریشن ہے انصاف پینل میں لیکن یہ جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اور جتنے بھی عددار ہیں ان سے بھی بات ہوئی میری اور انہوں نے یہاں کی کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے کافی دعوے بھی کی ہیں خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ہم ترجیح بنیادوں پر حال کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ تو خوبی آپ جانتے ہیں ان کو کیسے حال ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم کے نسبت سے یا مل بیٹھ کر پوری کمیونٹی کے ساتھ یہ آپ کے ذہن میں کس طرح کا کوئی ہے پلان دیکھیں جی شیخ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں اس طرف ہمیشہ تکلین کرتا ہے اب خان صاحب کا جو وزن ہے اس دیار غیر میں رہن میں پاکستانیوں کے لیے اور جس میں میں سمجھتا ہوں میں نے بھی بہت وقت گزارا ہے اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھیوں نے جو مختلف ہم نے اینگل سے کہیں یا گروپس میں کہیں یا پلیٹ فارم جو بھی ہم جسے کام کرتے رہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی دیکھیں دین مارک میں ہم تیسری چوتھی جنیشن میں جا رہے ہیں ہم نے اپنے ان بچوں بچیوں کا لنک جو ہے پاکستان سے بہت سٹرانگ کرنا اور میں جو ذمہ داری میری آپ نے بات کی میں اس قابل نہیں ہوں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ہمارے ینگسٹر جو ہے یہ اپنے بڑوں کی عزت اترام کرنا ان کی جو تربیت میں ہر پاکستانی کی سوچ میں ہے ہمارا دین بھی اسی طرح ہمیں سخاتا ہے تو مجھے یہ ایک جس میں قابل نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اور مل کر جو ہے یہاں تک الیکشن کی بات ہے آپ نے کی دیکھیں یہ بھی ایک نیا کلچر ہے پارٹیوں کے اندر میں پہلے کسی اور پارٹی میں تھا جب خان صاحب کی پارٹی نہیں اس طرح نہیں تھی ہمارے بزرگ جس پارٹی نے پاکستان بنایا مسلم نیک اس میں ہمیشہ رہے تو وہ جو کلچر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خاندانی سیاست پھر ہم اپنے برادری بیس پر اپنے اپنے علاقے کی وہ سوچ میں وورٹ دیتے تھے یہ کلچر ہم نے چینج کرنا ہے پارٹیوں کو گراس روٹ سے ایک ایز جمہوری پرسیس میں گزر کر اس طرح کی قیادت آئے پاکستان کے اندر اور دیارے غیر میں رہنے والے کیوں کہ پاکستانی ایک بہت بڑی اتضاد میں ہیں ہم ایزے پاکستانی آپ کو پتہ رہنے چاہیے کہ جو چار پانچ بڑی نیشن ہیں جو ملک سے باہر ہیں ہم ان میں آتے ہیں اور پجتر اسی لاکھ پاکستانی باہر ہیں اور ان کا جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ان کا لنک پاکستان سے کرنا رکھنا سٹرونگ لی اور یہ لوگ بڑے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں وہاں جا کر یہ انویسٹر بنے وہاں کا سارا وہاں سے ایکسپورٹ بار آئے اور اتنے سارے ہمارے بچے بچی ہیں جو آپ کو بتا یہاں ڈینمارک کی اگر میں بات کروں ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ہمارے بچے ہیں یہاں ڈینمارک میں پاکستانیوں کا پاکستانی بچوں بچوں کا جو ہے بہت آگے تک جو ہے ان کا ایک کردار ہے یہاں کی کہنے کے جس بھی آپ کیا کہتے ہیں شعبے میں جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو سلسلہ جو ایکس الیکشن کے والے سے یہ اس طرح ہی دیکھیں تریخی انصاف وہ جماعت ہے دنمارک میں یہ چوتھا الیکشن ہونا جا رہا ہے میں پہلے دن سے ان کے ساتھ ہوں جب سے یہ پارٹی ہم نے یہاں ارگنائز کی تھی اور ہر دفعہ ایک بہترین طریقے سے پہلے سے بہتر اور بہت سارے لوگ اس دفعہ میں آپ کو بھی بتایا میں بھی جانتا ہوں کہ بہت بڑی تداد جو ہے دو گروپس کے اندر جو ہے میمبرشپ کی جو ہے میں کہہ لیں کہ نمبر جو ہیں بہت بڑے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اور یہ کیا ہے شیخ صاحب یہ اپنے وطن سے محبت ہے پہلے یہ ہمارے بچے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں دونوں طرف سے اور انصاف گروپ جو ہے اس میں ماشاءاللہ یہ بہت قابل اور بڑے پڑے لکھے اور بڑے پاکستان کی ہر طرح خدمت کرنے کے لیے اور پاکستانیوں کی یہاں خدمت کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہم نے پاکستان اور پاکستانیوں کے درمیان ڈینمارک کے اور سیز پاکستانیوں کے درمیان ایک پول بنانا ہے اور جو معاملات وہاں ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں وہ مل کر کرنے اور جو یہاں مقامی ہمارے جو معاملات ہیں جس سے گورنمنٹ اور پاکستان کا تعلق ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم نے مل کر حل کرنے ہیں دوسرے کسی نے تو نہیں کرنے یہ تو ہم نے مل کر کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا میاں صاحب ایک باہر جو ایک فضاء جو پیدا ہو رہی ہے یہ دونوں گروپ کی کمپین کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو میں یہ گزارش بھی آپ سے کر رہا ہوں اور یہ میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اس فضاء کو اس حد تک دونوں گروپ میں نہیں ہونا چاہیے کشیرگی تک کے بعد میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھے رہنے میں دشواری پیدا ہو آپ اپنے تجربے سے آپ اپنی بزرگی سے آپ اپنی سرپرستی میں کوشش یہ کریں کہ ٹھیک ہے جمہوری طریقے سے کمپین تو چل رہی ہے دونوں گروپ میں لیکن جو گروپ بھی سامنے آئے گا لیکٹ ہو کر اس کے بعد دونوں گروپ کو مل کر بیٹھ کر یہاں کی کمیونٹی کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف کو بھی ریپریزنٹ کرنا چاہیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کی بہت اچھی سوچ ہے ایز اصافی آپ لوگ کی جو ہیں جو آہ باہر معاشرے میں ایک پیغام دیتے ہو اور ہم جب بڑے ہیں ہم آہ الحمدللہ ہم کم سو کم ان بچوں سے بڑے ہیں ہمارے بھی کچھ ہمارے بھی بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح تندر سے یہاں انصاف پینل کی تھرو آؤٹ کسی ایک لڑکے کی کوئی کسی ہوتے کے لیے خاص چاہت نہیں ہے یہ ساری باگ دور میں نے جو ہے اپنے وطن کے ساتھ ایک ازار ہو رہا ہے ایک محبت کا ایک پیار کا رشتہ جو ہے ہمیشہ قیم دیم رہنا اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا اور یہاں یہ بات تیش ہدا ہے یہ جمہوری پرسیس ہے اور اس الیکشن کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کوئی اس سے زیادہ بھی نہ سمجھے کہ جمہوری پرسیس ہے ووٹ دینے والے کا حق ہے اور جو قیادت سامنے آئے گی دونوں گروپ میں سے جو بھی جیتے گا دوسرے مل کر کیوں کہ ہماری ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی ہمارا ایک ہی قائد ہے عمران خان ہمارا پیارا وطن ہے پاکستان جس کے لیے سارا کو چھوڑا تو میں یہ جانتا ہوں شیخ صاحب کہ انصاف پینل میں جتنے بھی یہ ہمارے لڑکے ہیں اور کچھ ہماری بچیوں بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری طرح اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے مل کر کیا کرنا اپنے گروپ کے اندر جو کچھ ہو رہا اور اسی طرح دوسرے اپنے ساتھیوں کو وہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک البتہ میں ضرور چیز کہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پارٹیاں انہوں نے یہاں بنا رکھی ہیں جن کے ٹانگے کی سواریاں جیسے میں کہوں گا پوری نہیں ہیں وہ ہلکا سا آگے پیچھے پراباگنڈا کرتے ہیں لیکن فضول بات ہے نہ اس کی میں نہیں سمجھتا کوئی یہ دے رہا لیکن انشاءاللہ عزیز یہ میری ہماری پوری جو ہے دیکھیں میں اکیلا نہیں ہوں چودری ولیہ صاحب میں پاکستان سوسائٹی کا آپ جانتے ایک بہت بڑا کردار ہے اور بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے اور ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ایسا محول بنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے آفس میں بیٹھے کس طرح کام ہو رہا ہے اور یہ یہ دنوں دن یعنی کہ جب سے یہ الیکشن نو نوش ہوا پچھلے تین چار ہفتے سے یہ یعنی کہ اور دیکھیں اب یہ کلچر ہی نہیں تھا کہ ایک میمبر بن رہا ہے وہ اس کی فیس دے رہا ہے میں ڈینش پارٹیز میں میں اب بھی میں ہوں تو ہمیشہ ہم نے ہر سال کا جو ہے وہ فیس بھی دیتے ہیں ایک نظام ہے اسے لے کر چلتے ہیں ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں تھا یہ ہمارے خان صاحب عمران خان صاحب کا جو جو دیا ہوا ہمیں ایک نیا کلچر ہے سیاست میں جس سے خاندانی سیاست سے ہم نے دور ہونا ہے اور جو ریالی صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں گراہ سرور سے لے کر اپر قیادت تاک جو ہے ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دینا اور اپنے پاکستان کو وہاں لے کر جانا جس کے لیے یہ پاکستان ہمیں پیارا وطن ہمیں ملا تھا ٹھیک میر صاحب بہت بہت شکریہ اگر کوئی اور ایسی بات کو کرنا چاہیے کوئی اگر آپ کے ذہن میں نہیں جی میں میں بلکل میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ آپ کیونکہ اس میڈیا سے کافی پرانے آپ کا لنک کے تعلق ہے اور بے لاؤ صاحب نے بہت خدمت کی ہے اور یہ سلسلہ یہ کافلہ اس طرح ہی چلنا ہے تو بس میں نے جو میں سمجھ دوں کہ جو ضروری بات ہی میں نے کہہ دی ہے میں آپ کا مشکور ہوں پاکستان پائندہ بات بہت بہت شکریہ امیان صاحب اور انشاءاللہ آنے والا وقت ایک تو خیر کریئے تھے یہ الیکشن گزر جائیں اور اس کے بعد دونوں گروپ مل کر یہاں کی کمیونٹی کے مسائل کو حال کروانے کی کوشش کریں اور اس میں آپ لوگوں کی لازمی بات اثر پرستی ضرور ہونی چاہیے اللہ کریانے والا وقت ہم سب کے لیے بہتر ہو بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی